سلام علیکم ناظرین میں ہوں آپ کو اس چوزری وسیبر شارد نئے ویلوگ کے ساتھ حاضر خدمت ہوں سب سے پہلے میرے تمام ویورز میرے یوٹیوب چینل کو بیوز 1024 ایسٹی کو ضرور سبسکرائب کریں تاکہ میری ویڈیوز آپ تک پہنچ دی رہیں ناظرین میں نے کل اپنا جو ویلوگ آپ کے سامنے پیش کیا تھا اس ویلوگ میں میں نے سپیشلی عرشورہ محورم کی سائیبال میں سیکیورٹی کے حوالے سے جو ہے وہ آپ کے سامنے میں نے بات کی تھی اس میں ادارے تو اس تمام وہاں پہ موجود تھے لیکن کیونکہ پولیس کے اوپر بہت بڑی ذمہ داری تھی اور وہ ذمہ داری پولیس نے بڑے بخوبی طریقے سے سر انجام دی لیکن میں کیونکہ وہاں پہ موجود رہا ہوں سبح سے لیکن رات تک اختامی دور تک میں وہاں پہ موجود رہا ہوں میں نے اس پورے جلوس کو کور کیا ہے تو اگر وہاں پہ اگر ہم دیکھیں تو ایک ایسا ادارہ وہاں پہ اور موجود تھا کہ جو اس پورے محورم الحرام کے دنوں میں سپیشلی عشورہ کے دن دس نورم والے دن جو پولیس کے ساتھ پل پلس کا مشانہ مشانہ سٹینڈ بائی رہے ہیں جنہوں نے اپنی سرسز عوام کو دی ہیں وہ تھے ریسکیو ڈبل ون ڈبل ڈبل ڈو کے جواں اس میں کوئی دھو رائے نہیں ہیں کہ ریسکیو ڈبل ون ڈبل ڈبل ڈو اوورال ہم اس کو بلکہ میں اپنی ذاتی رائے میں یہ بھی کہتا ہوں کہ یہ ہمارے ایک نام دوسرے فوجی جوان ان کو کہہ لیں کہ ان کی ایک قسم کہہ لیں کوئی آندی ہو توفان ہو امرجنسی ہو کوئی کئی آگ لگ جائے کوئی حادثہ ہو جائے تو یہ جوان ہمیں وہاں پہ اشانہ بشانہ عوام کے ساتھ کھڑے نظر آتے ہیں ایسے ہی اشورہ کا دن ہو محرم الحرام کا مہینہ ہو اور ڈبل ون ڈبل ڈو کی سروسز نہ ہو یہ بات سمجھ میں نہیں آتی لیکن جیسے ہی یکم حرم کا دن آیا ہم نے دیکھا کہ امرجنسی سروسز کے انچارج ہیں ڈاکٹر خالد عبداللہ انہوں نے جس طرح اپنے نوجوانوں کو ٹرینڈ کیا ان کو تیار کیا محرم الحرام کے حوالے سے تیار کیا اور جس طرح پھر ان جوانوں نے اپنی خدمات جو ہیں وہ دس مہرمال دن پیش کی وہ یقین میں خراج تحسین کے مستق ہیں اور بطور صحافی بطور شہری اگر ہم ان کو اس کے اوپر کریڈٹ نہ دیں تو یہ ان کے ساتھ جو ہیں وہ زیادتی سے کم نہیں ہوگا اس لیے میں نے سپیشل آج کا یہ ویلوگ میں اپنے ڈبل ون ڈبل ڈو کے جوانوں کے نام کرتا ہوں آپ فوٹیج میں دیکھ بھی رہے ہوں گے کہ کس طریقے سے ڈبل ون ڈبل ڈبل ڈو کے جوان جو ہیں وہ ازاداروں کو سرف سے سپروائیڈ کر رہے ہیں ان کے زخموں کے اوپر مرم پٹی کر رہے ہیں ان کو ہسپیٹالائید شفٹ کر رہے ہیں نہ صرف یہ اشیورہ مغرم کا دن نہ صرف کہ اس دن بلکہ ڈبل ون ڈبل ڈو کے جوان تو ڈبل ون ڈبل ڈو کے جوان تو ڈبل ون ڈبل ون ڈبل ڈو کے جوانوں کو ہمارے لیے جو ہے وہ سٹینڈ پر رہتے ہیں ایک فون کال کی دوری پر ہوتے ہیں نو ڈاؤٹ کے مالی مسائل کا بھی ان کو سامنا رہا ہے وہ ایک الگ اشو ہے انشاءاللہ اس پر بھی بات کریں گے ہم لیکن اس حوالے سے ڈاکٹر خالد عبداللہ اور ان کی ٹیم جو ہے وہ پور خراج تحسین کی مستق ہے جس طرح ڈی پیو سائیوال نے اپنی ٹیم کو لیڈ کیا اور اس پورے محرم کے دنوں کو اور اسپیشلی اشوہ کے دن کو انہوں نے کور کیا انہوں نے سیکیورٹی پرام کی اسی طرح سائیوال کے جو ڈسٹرک ایمرجنسی آفیسر ہیں ڈاکٹر خالد عبداللہ صاحب یہ میں ان کو کرنٹر دیتا ہوں کہ انہوں نے اپنی ٹیم کو جیسے بیلہ نائز کیا پلان کیا آداروں کو ساتھ مل کے انہوں نے اس پورے جو جلوس کو ارگنائز کیا ان کی ایمبولنسی ساتھ تھی موٹر بائک کے جوان جلوس کے ساتھ تھے ان کی فائر بریئر کی گاڑیاں جو ہیں وہ جلوس کے ساتھ ساتھ رہی ہیں بلکہ جب جلوس کا استعم ہونے لگا تھا تو میں اس وقت نہیں پہتا تو سب سے آخر میں جو گاڑیاں میں نظر آ رہی تھی وہ ریسکو ڈبل ورڈ ڈبل ڈبل ڈو کی ایمبولنس تھی وہ ان کی فائر بریئرز تھی اور ان کے جو جوان تھے وہ پیدل نظر آ رہے تھے سڑکوں میں جگہ جگہ پہ انہوں نے اپنے کیمپس بھی لگایا ہو رہے تھے تو خراج تحسین ہے ہمارے وان وان ٹو ٹو کے جوانوں کو ساہیوال کے ریسکو کے جوانوں کو کہ انہوں نے اس دن پھر ثابت کر دیا کہ ریسکو ڈبل ورڈ ڈبل 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 ڈو کسی بھی جگہ پہ وہ پیچھے نہیں رہتے وہ ہر جگہ اپنی عوام کے ساتھ اپنے لوگوں کے ساتھ شانہ بشانہ کھڑے ہوتے ہیں ان کی ہر مشکل میں ہر دکھ میں ہر درد میں وہ ان کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں شدید گرمی حبز پیاس اس کے باوجود جیسے ڈبل 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 ڈو کے جوانوں نے وہاں پہ اپنی ڈیوٹی سر انجام دی یقین ان مرداد کے مستحق ہیں اور میں اپنے تمام اہلین ساہیوال کی طرف سے ڈاکٹر خالد عبداللہ صاحب کو اور ان کی تمام ٹیم کو مبارک بات پیش کرتا ہوں اتراج تحسین پیش کرتا ہوں کہ انہوں نے درسمہ اور ان کا جو آشورہ کا جلوس تھا اس کے اوپر بہت ایک منظم طریقے سے اپنی ڈیوٹی سر انجام دی انشاءاللہ مزید اگلے ویلوگز میں بھی مختلف ایشوز کے اوپر بات کریں گے تب تک مجھے دیجئے گا جاز اللہ حافظ